بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جے ایف سیونٹین تھنڈر کے بارے میں اکثر پاکستانی عوام کی جانب سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا جے ایف سیونٹین تھنڈر کو ایک سٹیلت فائٹر جیٹ بنایا جا سکتا ہے اگر ہاں تو کیسے اور اگر نہیں تو اس کے پیچھے کی کیا وجوہات ہیں جے ایف سیونٹین تھنڈر ایک 4.5 جنریشن لائٹ کوم بیٹ ائرکرافٹ ہے اس لڑاکہ تیارے کے ائر فریم کو جس طرح ڈیزائن کیا گیا اگر اس کو دیکھا جائے تو اس لڑاکہ تیارے کو مکمل طور پر سٹیلت فائٹر جیٹ نہیں بنایا جا سکتا ہاں بتا چند ایسی کنفیگریشن اور موڈیفکیشن ہیں جن کو اگر اس فائٹر جیٹ میں کیا جائے تو کئی ہاتھ تک اس کا آر سی ایس کام کیا جا سکتا ہے ایک لڑاکہ تیارے کو سٹیلتھ اس کا سٹکچر بناتا ہے لیکن جے ایف سیونٹین تھنڈر فائٹر جیٹ کا سٹکچر 4.5 جنریشن فائٹر جیٹ کا سٹکچر ہے اس میں کسی بھی قسم کا انٹرنل ویپن بے مجود نہیں ہے جس ویاسے اس لڑاکہ تیارے کا آر سی ایس بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور ایک فائٹر جیٹ کا آر سی ایس جتنا زیادہ ہوگا اتنی آسانی کے ساتھ اس کو کوئی ریڈار ٹریک کر لے گا جے ایف سیونٹین تھنڈر بلوک 2 کا آر سی ایس 2.0 ہے اور وہیں جے ایف سیونٹین تھنڈر بلوک 3 کا آر سی ایس 1.5 ہے جے ایف سیونٹین تھنڈر کا ریڈار کرو سیکشن اس وقت جتنے بھی 4.5 جنریشن فائٹر جیٹ دنیا میں مجود ہیں ان تمام سے کام ہیں جس ویاسے اس ریڈار کا تیارے کو آسانی کے ساتھ ریس نہیں کیا جا سکتا اس کے علاوہ جے ایف سیونٹین تھنڈر بلوک 3 میں 57 فیصد ریڈار کمپوزیٹ مٹیریل کا استعمال کیا گیا ہے اس ویاسے بھی اس کو آسانی کے ساتھ ٹریک نہیں کیا جا سکتا اگر ہم اپنے جے ایف سیونٹین تھنڈر کے اوپر سٹیلس کوٹنگ کر دیں اور اس میں ریڈار کمپوزیٹ مٹیریل کو بڑھا دیں اس کے ساست اس کے سٹکچر میں بھی چند تبدیلیا کر دیں تو اس کا ریڈار کروز سیکشن بہت کم ہو جائے گا اور دارک روز سیکشن کم ہونے کی ویسے اس لڑاکہ تیارے کو آسانی کے ساتھ ٹریک نہیں کیا جا سکے گا حالبتہ ان تینوں چیزوں کی وجہ سے اس کا دارک روز سیکشن کم تو ہو جائے گا لیکن یہ مکمل طور پر سٹیلس نہیں ہو پائے گا کیونکہ اس کو سٹیلس فائٹر جیٹ کی طرح ڈیزائن ہی نہیں کیا گیا پاکستان ائر فورس کی جانب سے اس وقت جیہ سیونٹین تھنڈر بلوک 4 پر ریسرچ ورک شروع کیا جا چکا ہے اس وقت پاکستان ائر فورس جیہ سیونٹین تھنڈر بلوک 3 کو ڈیپلی اینالائز کر رہی ہے اس لڑاکہ تیارے کے ائر فریم میں جو خامیاں مجود ہیں ان کو مارک کیا جا رہا ہے اور آنے والے وقت میں اس لڑاکہ تیارے میں کن کن چیزوں کا ایڈیشن کرنا چاہیے اس بارے میں سوچا جا رہا ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتے کہ پاکستان ائر فورس آنے والے وقت میں جو جیہ سیونٹین تھنڈر کا بلوک 4 بنائے گی اس لڑاکہ تیارے کا آر سی ایس ان تینوں بلوک سے کافی زیارہ کام ہوگا اور اس کے اندر ریڈار کمپوزیٹر مٹیریل کا بھی کافی زیارہ استعمال کیا جائے گا جس ویسے یہ لڑاکہ تیارہ مکمل طور پر سٹیلس تو نہیں بان سکے گا لیکن سٹیلس فائٹر جیٹ سے کام تر بھی نہیں ہوگا امید کرتا ہوں آپ کی جانت سے سٹیلس جیہ سیونٹین تھنڈر کے بارے میں جو سوالات پوچھے گئے تھے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے تمام سوالات کے جواب آپ کو مل چکے ہوں گے پھر بھی اگر آپ سیٹیفائٹ نہیں ہوئے ہیں آپ کے مائنڈ میں کوئی کوسچن باقی ہے تو آپ کومنٹ بوکس میں مجھ سے وہ سوال پوچھ لیجئے میں آپ کو اس کا جواب فراہم کر دوں گا یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کر دیں لائک ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ